ہمایوں نامہ گل بدن بیگم سلاتین مغلیہ میں دستور تھا کہ مرنے کے بعد اصل نام استعمال نہ ہوتا تھا بلکہ ایسے خاص نام واضح کر لیے جاتے تھے جو ان کے اعزاز کے مزر ہو مثلا فردوس مکانی بابر کا نام جنت آشیانی ہمایوں کا نام مریم مکانی اکبر کی ماں کا نام اور بابر کی ستیلی بہن کا بلکیس مکانی نام رکھا گیا تھا بابر کے حالات حکم ہوا کہ تم فردوس مکانی یعنی بابر اور جنت آشیانی یعنی ہمایوں کے جس قدر حالات و واقعات جانتی ہو ان کو لکھو چنانچہ حسب حکم تحریر کرتی ہو حضرت فردوس مکانی نے جس وقت عالم فانی سے عالم جدوانی کو پوچھ فرمایا ہے اس وقت اس حقیق یعنی گل بدن بیگم کی عمر آٹھ سال کی تھی اس لیے ممکن ہے کہ اس وقت کے حالات میرے حافظے میں بہت کم محفوظ رہے ہو بہر نو بادشاہ کے مطابق جو کچھ میں نے سنا اور جو کچھ مجھے یاد ہے حوالہ کلم کرتی ہوں سب سے پہلے میں تبرکن دائمن حضرت والد ماجد بابر کے کچھ حالات لکھتی ہوں اگرچہ یہ حالات حضرت بادشاہ میرے والد ماجد کے توزک میں بھی درج ہیں حضرت صاحب کران یعنی تیمور کے عہد سے حضرت فردوس مکانی یعنی بابر کے عہد تک کسی بادشاہ کو اپنی عمر میں اتنی تاکالیف اور مسائب پرداشت کرنا نہیں پڑے جتنے حضرت والد ماجد کو آپ بارہ سال کی عمر میں بادشاہ ہوئے اور ماہ رمضان المبارک کی پانچویں تاریخ نو سو ایک ہجری مطابق دس جون پوٹین نائنٹی فور کو ملک فراغانہ کے پائے تخت اندر جان میں آپ کے نام کا خدبہ پڑا گیا آپ پورے گیارہ سال تک مادرہ ان نہر کے علاقوں میں چختائی تیموری اور ازبکی سلاتین یا خاندانوں سے لڑ رہے تھے اور اتنی سخت و زبردست جنگیں لڑیں کہ کلم کی زبان ان کی تشریح سے آجز ہے حضرت والد ماجد کو ان جنگوں اور فتوحات کے سلسلے میں جس قدر دشواریاں پیش آئیں بہت کم لوگوں کو اتنے مسائب سے سابقہ پڑا ہوگا اور آپ نے جنگی میدانوں اور خطرات میں جس استقلال و دلیری اور پامردی سے کام لیا ہے اس کے تصور سے بھی گزشتہ سلاتین کے کارنامے خالی ہیں حضرت والد ماجد نے دو مرتبہ اپنی تلوار کی طاقت سے سمرکند کو فتح کیا آپ نے جس وقت سمرکند پر پہلا حملہ کیا ہے اس وقت آپ کی عمر بارہ سال کی تھی دوسری مرتبہ حملے میں آپ انیس سال کے تھے اور تیسری مرتبہ آپ نے جو حملہ کیا تھا اس وقت آپ کی عمر بائیس سال کی تھی سمرکند کی پہلی اور دوسری جنگوں میں بابر کو جن دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا وہ سب بابر کے قریبی رشتہ دار یا خاص عزیز تھے اور تیسری لڑائی میں بابر کو شبانی سے لڑنا پڑا تھا حضرت والد ماجد چھ ماہ تک سمرکند میں محصور رہے اس زمانے میں نہ تو آپ کے چچا سلطان حسین مرزا بائیکری نے جو قرآسہاں پر حکمران تھے آپ کو کوئی مدد دی اور نہ آپ کے مامو سلطان محمد خان نے جو کہ شوغران پر حکمران تھا کسی قسم کی عنایت تھی آخر آپ مایوس ہو کر بیٹھے رہے ایسی حالت میں شاہی بیگ خان نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ اپنی بہن خانزادہ بیگم کی شادی میرے ساتھ کر دیں تو آپ کے اور میرے درمیان صلاح و آشنائی کے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں آخر یہی کرنا پڑا اور خانزادہ بیگم کو شادی شاہی بیگ خان سے کر دی اور محاصرے سے نکل آئے محاصرے سے نکلنے کے بعد آپ کے ساتھ دو سو نہتے پیدل تھے جو پھٹے پرانے کپڑے اور تسمے دار جوتے چپل پہنے تھے اور ہاتھوں میں لاتھیا لیے ہوئے تھے آپ خداوندے بزرگ کو برتر پر بھروسہ کر کے ان لوگوں کو لے کر بدکشاہ اور کابل کی طرف روانہ ہوئے خسرو شاہ جس کے آدمی اور صفائی کنز اور بدکشاہ میں تھے بادشاہ یعنی بابر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تعظیم بھی خسرو شاہ نے اگرچہ سنگین جرائم کیے تھے یعنی بلیتغر مرزا کو اس نے مار ڈالا تھا اور سلطان سعود مرزا کی آنکھوں میں گرم سیسے کی سلائی ڈال کر اندھا کر دیا تھا اور یہ دونوں مرزا میرے والد ماجد کے مامو ذات بھائی تھے لیکن والد ماجد نہایت ہی رحمدل عبا مروت اور صاحب حمد شخص تھے ان جرائم کی آپ نے پرواہ نہ کی اور خود آپ کے ساتھ اس نے جو یہ سلوک کیا تھا کہ جب آپ خانہ بدوشی کی حالت میں اس کے ملک سے گزر رہے تھے تو اس نے پہرے دار مقرر کر کے آپ کو اپنے ملک سے نہایت سختی کے ساتھ نکال دیا تھا اس کا بھی آپ نے خیال نہ کیا اور کسی قسم کے انتقام کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا نہ ہوا بلکہ آپ نے یہ حکم دے دیا کہ خسرو شاہ کو جس قدر سونے اور جبارات کی ضرورت ہو ہمارے ہاں سے لے جائے چنانچہ خسرو پانچ چھے کتار اونٹ اور پانچ چھے خچر سمان سے بھر کر اور سلامتی کے ساتھ رخصت پار کر خرانسہ کی طرف روانہ ہو گیا یہاں سے حضرت بادشاہ کابل کی طرف روانہ ہوئے اس زمانے میں کابل کا حکمران ناہیت بیک کا دادا ذلون رنگون کا لڑکا محمد نعیم تھا جس نے علق بیق مرزا کی وفات کے بعد عبد الرزاق سے جو حضرت والد ماجد کے چچا علق بیق کا بیٹا تھا کابل کو چھین لیا تھا حضرت بادشاہ خیر و آفیت کے ساتھ چند روز میں کابل پہنچ گئے اور اس کے بعد چند ہی روز محمد نعیم کے ہاتھ میں کابل کی حکومت رہی اس نے بادشاہ سے اہد و پیمان کیے اور کابل کی حکومت کو بندگان شاہی کے حوالے کر دیا اور خود اپنا مال و اسباب لے کر اپنے باپ کے پاس کندہار چلا گیا کابل کی یہ فتح آخرے ماہ ربیوستانی 910 ہجری میں ظہور پذیر ہوئی انہی ایام میں حضرت بادشاہ نے بنگش کا رخ کیا اور اس پر قبضہ کر کے کابل تشریف لے آئی اسی زمانے میں حضرت بادشاہ کی والدہ ماجدہ حضرت خانم بیمار ہوئی اور صرف چند روز بخار میں مبتلا رہ کر عالم فانی سے عالم باقی کو صدھار دے باغ نور روزی میں آپ کو دفن کیا گیا اور باغ کے مالکوں کو جو میری ماں کے متلقین میں سے تھے ایک ہزار تنگا شکال جو کہ ساڑھے چار ماشا وزن کا ایک سونے کا سکہ عطا فرمایا انہی ایام میں سلطان حسین مرزا کے اس مضمون کے خط موصول ہوئے کہ میں عزبک قوم کے لوگوں سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہوں آپ بھی آ جائیں تو بہتر ہے حضرت بادشاہ تو خدا سے اسی کے خواہ تھے فوراں حسین مرزا کی طرف روانہ ہو گئے حضرت والد ماجد ابھی راستے میں ہی تھے کہ حسین مرزا کے انتقال کی خبر موصول ہوئی عمراء و دربار نے حضرت بادشاہ سے عرض کیا کہ چونکہ حسین مرزا کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے اب قابل واپس چلنا بہتر ہے بادشاہ نے اپنے عمراء کا مشورہ سن کر فرمایا چونکہ ایک طویل مسافت تیہ کر لی ہے اس لیے مناسب یہ ہے کہ مرزا کی تازیت کے بعد واپس جائیں چنانچہ خراسان کی طرف چل دیئے بابر قابل سے ماہ جون پندرہ سو چھے مطابق نو سو تیرہ ہجری میں روانہ ہوا اور حسین مرزا کا انتقال زل حجہ نو سو گیارہ ہجری میں ہوا وہ حیرات سے شمال کی جانب جا رہا تھا کہ راستے ہی میں وفات پائی اس کی وفات کی خبر ملنے پر بابر نے مراغت تک اسی میل کا راستہ تیہ کیا سلطان حسین مرزا کے عزیز و اقارب نے جب درود شاہی کی خبر سنی تو سب کے سب بدیو الزمہ کے سوا بادشاہ کے اعزازی استقبال کو روانہ ہوئے بدیو الزمہ مرزا کے کان میں پرنتوق بیگ اور ظلنون بیگ عمراء سلطان حسین مرزا نے یہ پھوک مار دی تھی کہ چونکہ بادشاہ بابر تم سے پندرہ سال چھوٹے ہیں اس لیے وہ تمہارے حضور میں موتبانہ جھپ کر حاضر ہوں اور تعظیم بجا لیں اور اس کے بعد تم اور وہ بغل گیر ہو کر ملیں قاسم بیگ نے اس مشورے کے خلاف یہ ظاہر کیا کہ اگرچہ بادشاہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن چنگیزی قانون یعنی عداب مجلس کی رد سے واجب التعظیم ہے کیونکہ انہوں نے کئی مرتبہ اپنی تلوار کی طاقت سے سمرگن کو فتح کیا ہے آخر یہ قرار پایا کہ حضرت بادشاہ بدیوزمہ مرزا کے سامنے موت میں کمر خم کیے ہوئے حاضر ہوں اور بدیوزمہ آگے بڑھ کر تعظیم کے ساتھ بادشاہ سے ملیں ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یکا یک حضرت بادشاہ دروازے سے اندر داخل میں بدیوزمہ مرزا کو قطن اس کی خبر نہ ہوئی قاسم بیگ نے حضرت بادشاہ کا پٹکا پکڑا اور کہا یہ قرار پایا تھا کہ مرزا بدیوزمہ آگے بڑھ کر استعبال کریں گے آخر بدیوزمہ آگے بڑھے اور حضرت بادشاہ سے بغل گیر ہو حضرت بادشاہ جب تک خورسان میں رہے حسین مرزا کے بیٹوں نے خوب خاطر و مدارت کی داپتیں ہوئیں جشن منقد ہوئے تمام باغوں محلوں اور دلچسپ مقامات کی سیر کرائیے اور جب حضرت بادشاہ نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے کہا کہ موسم سرما یہیں بسر فرمائے سندی کے ایام گزر جانے پر ہم اس بقوں سے جنگ کریں گے لیکن اس بقوں سے مارکہ آرائی کے متعلق کوئی فیصلہ نہ ہو سکا سلطان حسین مرزا نے اسی سال سے خورسان کو امن و عیش کا مرکز بنا رکھا تھا لیکن ان کے بیٹوں نے چھ مہاں بھی اس کی شان کو قائم نہ رکھا جب حضرت بادشاہ نے ان کو اس قدر بے پرواہ دیکھا تو ان کے لیے علاقہ مقرر کر دیا اور جس علاقے کو متین کیا تھا اس کو دیکھنے کے بہانے کابل کی طرف روانہ ہو گئے اس سال برف باری خوب ہوئی تھی سفر میں حضرت بادشاہ راستہ بھول گئے والد ماجد اور قاسم بیگ نے قریب کا راستہ اختیار کیا عمراء اور ہمراہیوں کی رائے دوسرے راستے پر سفر کرنے کی تھی حضرت بادشاہ نے جب ان کی رائے کو قبول نہ کیا تو انہوں نے حضرت بادشاہ کو چھوڑ دیا والد ماجد قاسم بیگ اور شہزادوں نے تین چار دن تک برف کو ہٹا کر راستہ صاف کیا اور پھر آگے بڑھے ہمراہی لشکر حضرت بادشاہ کے پیچھے پیچھے آتے رہے اسی طرح یہ سفر غوربند تک تیہ کیا یہاں ہزارہ کے باقی حضرات بادشاہ پر آ پڑے اور جنگ کی ان باغیوں سے والد ماجد کے آدمیوں نے بہت سے مویشی اور پیشمار سمان چھین لیا اور ان کو شکست دے کر اور مال غلیمت دے کر کابل کی طرف روانہ ہوئے کوہ مطار کے دامن میں حضرت بادشاہ نے سنا کہ مرزا خان اور مرزا محمد حسین گورگانی باغی ہو گئے ہیں اور کابل کو محاصرے میں لے رکھا ہے حضرت بادشاہ نے قلعہ کابل کے سپائیوں اور باشندگان کابل کے نام یہ احکام روانہ کیے کہ ثابت قدم رہنا ہمت نہ ہار دیں ہم آ پہنچے ہیں کوہ بی بی پر ہم آگ روشن کریں گے جواب میں تم بھی خزانہ کھانے پر آگ روشن کر دینا ہے تاکہ تم کو میرے آنے کی اور مجھ کو تم تک اطلاع پہنچ جانے کی خبر ہو جائے اور پھر صبح کو ادھر سے ہم اور ادھر سے تم دشمن پر حملہ آور ہوں لیکن قلعہ کابل کے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت بادشاہ نے باغیوں کو شکست دے دی اور ان پر فتح حاصل کر دی مرزا خان شکست کھا کر بھاگا اور اپنی ماں کے گھر میں چھپ گیا جو حضرت بادشاہ کی خالان اور مرزا محمد حسین اپنی بیوی کے ہاں جا چھپا جو والد ماجد کی چھوٹی خالان مرزا محمد حسین نے اپنی بیوی کے ہاں جا کر ایک ملازم سے کہا میں چٹائی پر لیٹ جاتا ہوں تم اس کو لپیٹ کر رکھ دو حضرت بادشاہ کے ملازموں کو اس کی خبر مل گئی وہ اس کو نکال لائے اور حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا آخر خالانوں کی سفارش سے حضرت بادشاہ نے دونوں کے جرائم کو معاف فرما دیا اس واقعے کے بعد حضرت بادشاہ اپنی قدیم عادت کے مطابق اپنی خالانوں کے ہاں برابر آتے جاتے رہے بلکہ اظہار محبت میں زیادتی کی اور اس خیال سے کہ ان کے دل میلے نہیں ہو ان کے لیے جاگیر مکرر فرما دی خداوند طالع نے کابل کو مرزا خان کے محاصرے سے نجات دلائی اور کابل پر پھر حضرت بادشاہ کا تسلط ہو گیا اس وقت حضرت والد ماجد کی عمر تیس سال کی تھی اور کوئی اولاد نہ تھی اب اولاد کے بہت عرضو مند تھے سترہ سال کی عمر میں عائشہ سلطان بیگم اور دوکتر سلطان احمد مرزا کے بطن سے حضرت بادشاہ کی ایک لڑکی ہوئی تھی جو ایک ماہ کی ہو کر مر گلتی خداوند طالع نے کابل کی اس فتح کو ایسا مبارک کیا کہ اس کے بعد حضرت بادشاہ کے اٹھارہ بچے پیدا ہوئی جن کی تفصیل یہ ہے میری آقا ماہم بیگم کے بطن سے حضرت بادشاہ کے پانچ بچے یعنی شینچائے ہمائیوں بار بول مرزا حرجہ بیگم دولت بیگم اور فاروق مرزا پیدا ہوئے دوسری سلطان احمد مرزا کی دفتر ماسومہ سلطان بیگم کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ماسومہ سلطان بیگم نے ایام زجکی میں انتقال فرمایا اور ان کی یادگار کے طور پر لڑکی کا نام ماسومہ سلطان بیگم ہی رکھا گیا تیسرا گل رخ بیگم کے بطن سے کامران مرزا اسکری مرزا شاروق مرزا سلطان احمد مرزا اور گلزار بیگم پیدا ہوئے چوتھی دلدار بیگم کے بطن سے گل رنگ بیگم گل چہرہ بیگم ہندال مرزا گل بدن بیگم اور مرزا پیدا ہوئے غرص کابل کی فتح ایسی مبارک ثابت ہوئی کہ حضرت بادشاہ کے تمام بچے کابل میں پیدا ہوئے سوائے دو بیگموں کے جو خوست میں پیدا ہوئی یعنی ماہم بیگم کے بطن سے مہر جان بیگم اور دلدار بیگم کے بطن سے گل رنگ بیگم گل بدن بیگم یا اس کے کاتب و نقل نویس نے غالباً حالات کا موازنہ نہیں کیا اٹھارہ اولادیں بتائی گئی ہیں اور سولہ گنوائی گئی ہیں حضرت ہمائیو بادشاہ کی ولادت جو حضرت فردوس مکانی کے سب سے پہلے بیٹے تھے قلعہ کابل میں منگل کی رات وہ جبکہ آفتاب برج حوت میں تھا چوتھی دل قدہ نو سو تیرہ ہجری بمطابق چھ مارچ پندرہ سو اٹھارہ کو ہوئی اسی سال حضرت فردوس مکانی نے عمرہ اور عام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھ کو بابر بادشاہ کہا کرو حضرت ہمائیو بادشاہ کی پیدائی سے پہلے حضرت والد ماجد کو مرزا بابر کہا جاتا تھا بلکہ تمام شہزادوں کو لوگ مرزا ہی کہتے تھے لیکن جس سال ہمائیو کی ولادت ہوئی اس سال سے حضرت نے اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا حضرت جنت آشیانی یعنی ہمائیو کی تاریخ ولادت سلطان ہمائیو خان اور شاہ فیروز قدر ہے ان بچوں کی پیدائش کے بعد اطلاع ملی کہ شاہ اسماعیل نے شاہی بیگ خان کو مار ڈالا ہے حضرت بادشاہ نے یہ خبر پا کر کابل کو ناصر مرزا کے سپرد کیا اور خود اہل و ایال یعنی ہمائیو مرزا مہر جان بیگم باربول مرزا معصوم بیگن اور کامران مرزا کو ساتھ لے کر سمرگند کی طرف روانہ ہو گئے حضرت بادشاہ نے شاہ اسماعیل کی مدد سے اکتوبر پندرہ سو گیارہ عیسوی میں سمرگند کو فتح کیا اور پھر آٹھ ماہ کے اندر اندر حضرت بادشاہ نے ماوراؤن نہر کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا لیکن بھائیوں کی ناموافقت اور مغلوں کی مخالفت کے سبب اس علاقے پر زیادہ عرصے تک قابض نہ رہ سکے اور ملک پول میں عبداللہ خان نے آپ کو شکست دی اور پھر چونکہ وہاں آپ کے لیے ٹھہرنا ممکن نہ تھا اس لیے آپ قابل اور بدکشاہ کی جانب روانہ ہو گئے اور اس کے بعد ماوراؤن نہر کے خیال ہی کو دل اور دماغ سے نکال دی حضرت بادشاہ نو سو دس ہجری با مطابق پندرہ سو چار عیسوی میں قابل پر قابض ہوئے تھے اسی وقت سے آپ کو ہندوستان آنے کی حوص تھی لیکن عمراء حکومت کی رائے کی سستی اور بھائیوں کی ناموافقت کے سبب ہندوستان کی امید پوری نہ ہوتی تھی آخر جب بھائیوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے اور عمراء میں سے بھی کوئی ایسا شخص نہ رہا جو آپ کی مرضی کے خلاف لب کھول سکیں تو آپ آگے بڑھیں اور دو تین ہی گھنٹوں میں آپ نے باجوڑ کو فتح کر کے قتل عام کا حکم دے دیا اسی روز ملک منصور یوسف زئی نے جو اقوانی آغاچہ کا باپ تھا حضرت بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کی حضرت بادشاہ نے اس کی لڑکی اقعانی آغاچہ سے نکاح کر لیا اور اس کو شہانہ پھلد اور گھوڑا دے کر رخصت کیا اور فرمایا کہ جاؤ آدمیوں اور رایہ وغیرہ کو فرام کر کے اپنے وطن کو عباد کرو انہی ایام میں قاسم بیگ نے جو کابل میں تھا ایک عریضہ بھیجا جس کا مضمون یہ تھا کہ ایک نیا شہزادہ عالم وجود میں آیا ہے میں نے گستاخی کر کے ہندوستان فتح کی نیک فالی سے عریضہ کے نیچے ایک نام لکھا ہے بادشاہ مالک و مختار ہے جو مرضی مبارک ہو بہتر ہے بادشاہ نے اسی وقت بچے کا نام مرزہ ہندال رکھا باجوڑ فتح کرنے کے بعد حضرت بادشاہ ملک بہرہ کی طرف روانہ ہوئے اور بہرہ پہنچ کر بہرہ والوں کو پریشان نہیں کیا بلکہ امان دے دی اور ان سے چار لاکھ شاروخی لے کر لشکریوں کو تقسیم کر دی اور پھر کابل کی طرف متوجہ ہوئے گل بدن بیگم نے اس موقع پر غیر معمولی اختصار سے کام لیا ہے واقعہ یہ ہے کہ بابر نے ہندوستان جاتے ہوئے 925 ہجری پا مطابق 1519 ایسوی میں باجوڑ پر حملہ کیا اور وہاں کے باشندے چونکہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اور مشرکانہ رسوم میں گرفتار تھے اس لیے ان کو تیہ بتیہ کر دیا انہی ایام میں بدکشا سے اس مضمون کا خط آیا کہ مرزا خان فوت ہو گئے ہیں اور مرزا سلمان ایک بچہ ہے عزبے قریب پہنچ چکے ہیں اس ملک کی فکر کیجئے ایسا نہ ہو کہ ملک بدکشا ہاتھ سے نکل جائے بادشاہ ابھی بدکشا کے انتظام کی فکر ہی میں تھے کہ مرزا سلمان کی والدہ مرزا سلمان کو لے کر آ پہنچیں حضرت بادشاہ نے ان کی مرضی کے موافق باپ کی جگہ اور جاگیر ان کو دے دی اور بدکشا کو ہمایوں بادشاہ کے حوالے کر دیا اور ہمایوں بادشاہ ادھر روانہ ہو گئے ہمایوں بادشاہ کے چلے جانے کے کچھ دنوں بعد حضرت والد ماجد اور میری آقا بھی بدکشاہ کی طرف روانہ ہو گئے چند روز وہاں سب ایک جگہ رہے پھر ہمایوں بادشاہ تو وہیں رہ گئے اور حضرت بادشاہ اور میری آقا کابل واپس آ گئے چند روز بعد بادشاہ کلات اور کندہار کی طرف روانہ ہوئے کلات کو پہنچتے ہی پتا کر لیا اور پھر کندہار کی طرف بڑھے کندہار کے لوگ ڈیڑھ سال تک کھلا بند رہے اور حضرت بادشاہ کا لشکر محاصرہ کیے پڑھا رہا پھر خداوند بزرگ و برتر کی مدد سے کافی جنگ و جدال کے بعد آپ نے کندہار کو بھی فتح کر لیا یہاں آپ کو بہت سا سونا اور مال ملا آپ نے بہت سا روپیہ لشکریوں کو تقسیم کر دیا اور اوٹ بھی سپائیوں کو عطا فرمائے پھر کندہار کو کامران مرزا کے حوالے کیا اور خود کابل کی طرف متوجہ ہوئے 932 ہجری پر مطابق 1525 عیسوی میں جمعے کے دن سفر کی پہلی تاریخ کو جبکہ آفتاب برجے کوس میں تھا حضرت بادشاہ کا پیش خیمہ باہر لیا گیا اور کوہ یک لنگر کو قبور کرنے کے بعد وادی یاکھوپ میں نش کیا گیا حضرت بادشاہ نے نزولِ اجلال فرمایا اور اس روز وہی قیام رہے اور دوسرے دن کوچھ در کوچھ ہندوستان کی طرف بڑھے 925 ہجری سے لے کر 7 سال تک لشکر شاہی کئی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کر چکا تھا اور حملے میں کوئی نہ کوئی ملک یا صوبہ تذکیر کیا گیا تھا چنانچہ بہرہ، باجور، سیالکورٹ، بھاولپور اور لاہور وغیرہ کا قبضہ انہی حملوں کا نتیجہ تھا یہاں تک کہ پانچوں مرتبہ یکم سفر 932 ہجری کو حضرت نے وادی یاکھوپ کو پوچھ فرمایا اور ہندوستان کی طرف متوجہ ہوئے اور لاہور، سرہند اور جو ملک راستے میں پڑا اس کو فتح کر پہ چلے گئے 932 ہجری میں رجب کی آٹھوی تاریخ جمعے کے دن بمطابق 20 اپریل 1526 عیسوی بحلول لودی کے پوتے سلطان سکندر لودی کے بیٹے سلطان ابراہیم لودی کے مقابلے میں پانی پت کے میدان میں صف آرہ ہوئے اور خدا کے فضل و کرم سے فتح حاصل تھی اس جنگ میں سلطان ابراہیم مارا گیا یہ فتح محض خدا کی انعیت ہی پر بنی تھی اس لیے کہ سلطان ابراہیم لودی ایک لاکھ اسی ہزار سوار اور ڈیڑھ ہزار مست ہاتھی لے کر میدان جنگ میں آیا تھا اور حضرت بادشاہ کے لشکر کی تعداد میں سوداغروں اور کار آمد حکار آدمیوں کو ملا کر صرف بارہ ہزار تھیں جن میں کام کے آدمی اور جنگ جو سپائی چھ سات ہزار سے زیادہ نہ تھے اس جنگ کی فتح میں حضرت بادشاہ کے ہاتھ پانچ بادشاہوں کا خزانہ آیا آپ نے سارا مال ریایہ اور لشکریوں کو تقسیم کر دیا انہی ایام میں ہندوستان کے عمرہ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہندوستان میں گزشتہ بادشاہوں نے خزانوں کو خرچ کر دینا معیوب خیال کیا ہے اور ان خزانوں کی دولت کو بڑھانا ناخوبی سمجھی جاتی ہے اور حضور نے اس کے خلاف کیا ہے اور تمام خزانوں کو تقسیم و خرچ کر دیا ہے خواجہ کلاب ایک نے انہی ایام میں چند مرتبہ یہ عذر پیش کر کے کہ ہندوستان کی آب و ہوا میرے مزاج کے خلاف ہے کابل جانے کی اجازت طلب کی اور خواہش کی تھی کہ اگرچہ چند روز کی اجازت مل جائے تو وہ کابل میں رہے آنے حضرت بادشاہ ان کی جدائی پر کسی طرح راضی نہ ہوتے تھے آخر جب حضرت بادشاہ نے دیکھا کہ خواجہ کا اسرار حد سے بڑھ گیا ہے تو اجازت دے دی اور فرمایا کہ جب تم کابل جاؤ تو ان ہڈیوں کو اپنے ساتھ لیتے جانا جو سلطان ابراہیم پر فتح حاصل کر کے میں نے حاصل کی ہے اور میں ان کو اپنے بزرگوں بہنوں بیویوں وغیرہ کو ہندوستانی تعائف کے طور پر بھیجوں گا اور ایک تفصیلی فہرست لکھ کر تم کو دوں گا تم اس سے موافق ان کو تقسیم کر دینا اور میری جانب سے ان لوگوں کو یہ حکم دینا کہ وہ دنوہ خانے کے باغ میں جمع ہوں اور ہر بیگم اپنا خیمہ علیدہ نصف کرے اور اس کو خوب عراستہ کرے پھر سب جمع ہو کر خداوند بزرگ و بردر کے حضور میں خلوص سے اس کامل فتح کی عطا فرمانے پر سجدہ شکر بجال لے پھر بابر نے فہرست لکھ کر خواجہ کے حوالے کی اور فرمایا کہ اس تفصیل سے ان ہڈیوں کو تقسیم کرنا خواجہ کلاں بیک کے ہاتھ حضرت بادشاہ نے چچہ اسس پاسباند شب کے لیے کتنی بڑی اشرفی بھیجی تھی جس کا وزن بادشاہی سیر سے تین سیر اور ہندوستان کے وزن سے پندرہ سیر تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ اگر اسس تم سے پوچھے کہ بادشاہ نے میرے لیے کیا بھیجا ہے تو تم کہہ دینا کہ ایک اشرفی چونکہ حقیقت میں ایک ہی اشرفی تھی اس لیے اسس یہ معلوم کر کے تین دن تک رنج و غم میں گھلتا رہا اور اس پر اس کو غیر معمولی سراخ کر کے کسی چیز میں باندھ کر اسس کی گردن میں ڈال دینا اور اس کی آنکھوں پر پٹھی باندھ کر اس کو حرم شاہی کے اندر بھیج دینا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب اشرفی اسس کی گردن میں ڈالی گئی تو وہ اس کو وزنی پا کر بہت خوش ہوا اور حیرت و تاجب سے وجد کرنے لگا پھر دونوں ہاتھوں سے اس نے اشرفی کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ دیکھو کوئی میری اشرفی نہ لے لینا بیگ مات شاہی میں سے بھی ہر ایک نے اسس کو دس دس بارہ بارہ اشرفیاں دیئے دی یہاں تک کہ اس کے پاس ستر ایسی اشرفیاں جمع ہو گئے واجہ کلاں بیگ کے قابل آنے کے بعد حضرت بادشاہ نے آگرہ پہنچ کر ہمائیوں بادشاہ اور تمام مزداؤں اور سلاتین کو خزانوں سے خوب انعامات عطا فرمائے اور تمام اطراف و جوانب اور ممالک میں اس مضمون کے احکام صدر فرمائے کہ جو شخص ہماری خدمت میں حاضر ہو کر ہماری ملازمت قبول کرے گا ہم اس کے ساتھ پوری پوری ریایت کریں گے خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ کافی سلوک کیا جائے گا جنہوں نے ہمارے اباؤ اشداد کی خدمت کی ہے اگر یہ لوگ ہمارے پاس آ جائیں گے تو ان کو بڑے بڑے انعامات جیے جائیں گے اور سائبِ قرآن یا چنگیزی خان کی نسل سے جو شخص بھی موجود ہو وہ ہمارے دربار میں حاضر ہو جائے خداوند تعالیٰ نے ملک ہندوستان ہم کو عطا فرمایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت و دولت و خاندان و نسل کے لوگوں کو یک جا دیکھیں اس حکم کے جاری ہونے کے بعد سلطان ابو سعید مرزا کی سات لڑکیاں یعنی گوھر شاہ بیگم فقر جہاں بیگم ختیجہ سلطان بیگم بدیو جمال بیگم آگ بیگم سلطان بخ اور زینب ہندوستان آگئے اور حضرت بادشاہ کے بڑے مامو سلطان محمود خان کی لڑکی سلطان خانم اور چھوٹے مامو علاچہ خان کی لڑکی محبے سلطان خانم بھی ہندوستان آ چلی مختصر یہ کہ چھانوے بیگمات اور انعامات عطا فرمائے چار سال تک حضرت بادشاہ آگرہ میں رہے اور ان سالوں میں ہر جمعے کو آپ اپنی پھوپیوں اور چچوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے ایک دن ہوا بہت گرم تھی میری آقا نے حضرت سے فرمایا کہ ہوا بہت گرم ہے اگر ایک جمعے کو نہ جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا بیگمات اس بات سے رنجیدہ نہ ہوں گی حضرت بادشاہ نے فرمایا ماہم تاجب ہے تمہاری زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے حضرت ابو سعید سلطان مرزا کی صاحب زادیاں جو اپنے باپ اور بھائیوں سے جدا ہو گئی ہیں اگر میں ان کی دل جوئی نہ کروں گا تو کون کرے گا اور کیا ہوگا پھر آپ نے خواجہ کاسم میمار کو حکم دیا میں تجھ کو ایک دن بہترین خدمت سپرد کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہماری پھوپیاں جس کام اور جس مہم کا تجھ کو حکم دیں اس کو جان اور دل سے بجالا اور اس کی انجام دہی اپنا فرض جان پھر حضرت بادشاہ نے آگرہ میں دریا پر امارتیں تعمیر کرائیں اور حکم دیا کہ ہمارے لیے بھی حرم شاہی اور باغ کے درمیان ایک سنگین محل یا خلوک خانہ تعمیر کیا جائے آپ کے دیوان خانہ میں ایک سنگین محل تیار کرایا تھا جس کے درمیان میں ایک ہوس تھا اور محل کے چاروں بریچوں پر چار ہجرے تھے اور دریا کے نارے ایک چوکنڈی یعنی چار درہ بھی تعمیر کرائی پھر حکم دیا کہ بہاولپور میں بھی ایک ہوس دے دردے یعنی چاروں طرف سے دس دس گس بنایا جائے جو صرف ایک ہی پتر کا ہو اور اس میں کوئی جوڑ نہ ہو حضرت بادشاہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ ہوس تیار ہو جائے گا تو میں اس کو شراب سے بھروں گا لیکن چونکہ آپ نے رانہ سانگا کی جنگ سے پہلے شراب سے توبہ کر لی تھی اس لیے اس ہوس کو آپ نے لیمو کی شراب سے بھر دیا تھا سلطان ابراہیم لودی پر فتح حاصل کرنے کے ایک سال بعد رانہ سانگا ہندووں کی طرف سے بے شمار لشکر کے ساتھ نمودار ہوا وہ تمام عمرہ راجے اور رانے جو حضرت بادشاہ کی ملازمت میں رہتے تھے باغی ہو کر چلے گئے اور رانہ سانگا سے جا ملے یہاں تک کہ دو لاکھ سوار کے قریب جمع ہو گئے